دیش کے ہندی بیلٹ کا بیہار ایک مہتپورن راج ہے جاتیہ اور سمپردائی راجنیتی کرنے والے بیہار کو ایکسپلائٹ کرنے کی بری کوشش کرتے ہیں مینسٹری میڈیا بھی اس پرستیتی کو خوب سمجھتا ہے گیارہ کروڑ سے زیادہ کی آبادی والے بیہار سے ہندی، انگریزی اور اردو کے کئی اخبار پر کاشت ہوتے ہیں کہنے کو سبھی خود کو پترکاریتا کا مانک گھوشت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی سچائی سامنے آ ہی جاتی ہے تازہ مثال دینک بھاسکر کا ہے آپ کو یاد ہوگا اسی سال مارچ میں بیہاری مزدوروں پر تمیل ناڈو میں حملے کو لے کر اخباروں میں کئی ریپورٹس آئی تھی کئی دنوں تک دونوں راجیوں میں حلچل اور سیاسی بیانبازی ہوتی رہی تھی اسی دوران دو مارچ کو دینک بھاسکر نے اب پشت تتھیوں کے آدھار پر خبر چھاپ کر سنسنی میں اضافہ کر دیا تھا لیکن سنسنی پھیلانا دینک بھاسکر کو مہنگا پڑ گیا ستائیس جون کو مدراز ہائی کوٹ نے اخبار سے کہا کہ اس جھوٹی ریپورٹ کے لیے تم تمیل ناڈو اور بیہار کی جنتہ سے مافی مانگو گیارہ جولائی کو اخبار نے اپنے پہلے پننے پر ایک کولم میں مافی نامہ چھاپا لیکن انگریزی میں کوٹ کو دکھانے کے لیے مافی نامہ ہندی میں نہیں چھاپا وجہ شاید یہ رہی ہو کہ عام پڑھے لکھے ہندی پاٹکوں کے بیج اس کی چھوی دھومل نہ ہو جائے اخبار نے لکھا ہے کہ اس بھول سدھار کے مادھیم سے دینک بھاسکر سوئیکار کرتا ہے کہ تمیل ناڈو میں بیہاری مزدوروں پر حملے کو لے کر دو مارچ دوہدہ تئیس کو جو ریپورٹ پر کاشت ہوئی تھی وہ صحیح نہیں تھی یہ بھی کہ ڈی جی پی تمیل ناڈو نے وارس اپ اور انہ سوشل میڈیا پیل فارم پر یہ سندیش پرسارت کیا تھا کہ ریپورٹ سچ پر آدھارت نہیں ہے اس کے ترند بعد اسی دن سمبندھت نیوز آرٹیکلز کو دینک بھاسکر کے ٹویٹر ہینڈل سمیت تمام سوشل میڈیا پیل فارم پر سے ہٹا دیا گیا تھا اور ڈی جی پی تمیل ناڈو کے بیان کو پرکاشت کیا گیا تھا اخبار آگے لکھتا ہے یہ بھول سدھار مدراز ہائی کوٹ کے آدھے شانوسار پرکاشت کیا گیا ہے اب آتے ہیں ہندوستان کی طرف دس جولائی کو اس اخبار نے کانوریوں کی سرکشہ کو لے کر لیٹ خبر بنائی ہیڈلائن لگائی کانوریوں کے ویش میں آتنکیوں کا خطرہ خبر میں لکھا کہ کانوریوں کے ویش میں آتنکیوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے آئی بی ستروں کے انسار ساون میں راج کے کانوریہ پتھوں پر آتنکیوں کا خطرہ ہونے کے کارن سرکشہ کی درستی سے احتیاط برتنے کی ہدایت راج پولیس کو دے دی گئی ہے وہیں راج مخیالے نے بھی سبھی زلوں کو کانوریوں کے ویش میں آتنکیوں کے کانوریاترہ میں شامل ہونے کو لے کر سترک رہنے کو کہا گیا ہے حالانکہ اخبار نے اے ڈی جی ہیڈکوارٹر جی ایس گنگوار کے حوالے سے صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ شرابنی میلے کو لے کر پورے راج میں سرکشہ کے سخت انتظام کیے گئے ہیں کسی بھی صندوق دوستو یا ویکتی کو دیکھنے پر پولیس کو سوچت کرنے کی اپیل کی گئی ہے یہ ایک سامان نصی پر گریہ ہے لیکن اخبار نے ستروں کے حوالے سے اس میں آتنگوات کا اینگل بنا کر اسے سنسنی خیز بنا دیا ایسی خبروں کا ہی نتیجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر مسلمانوں کے خلاف ایک خاص ورگ میں غصہ اُبل پڑتا ہے اس کی تازہ مثال ہری دوار کے منگلور ایریا کی ہے جہاں دس اپریل کو ہی کانوریوں نے اس کار کو حملہ کر کے بری طرح ڈیمیج کر دیا جس پر ایک مسلمان پریوار سوار تھا یہی نہیں کار چلا رہے عمر دراز ویکتی کے ساتھ دھکا مکی بھی ہوئی غلطی صرف یہ تھی کہ کار کانور سے سٹ گئی تھی اخباروں کے نفرت پھیلانے والے اس ٹرینڈ پر ورشت پترکار سرور احمد نے چنتہ ویکت کی بیہار لوگ سمواد سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاٹکوں کو سچیت رہنا چاہیے دیکھیں یہ سوسائٹی کے لیے تو نقصان دے بہت ہے اور جہاں بھی ہوا ہے اس کا نیگٹیو ہی ایمپیکٹ پڑا ہے اور ہم لوگ وہ پرنٹ میڈیا ہو کیونکہ پرنٹ کی ایک لمبی ہسٹری ہے اور الیکٹرونک ہے الیکٹرونک کا ریچ بڑھ گیا ہے تو سینسیشل رائز کرنا سے پولٹیکل پولاریزیشن کومنل پولاریزیشن اور ڈیفرنٹ ٹائپ کا پرابلمس کریٹ ہوتا ہے اور جہاں تک میڈیا کا کام تھا ایڈوکیٹ کرنا انفارم کرنا ٹیچ کرنا تو اب ہو رہا الٹا ہے اس کو مس انفارم کر رہے ہیں لوگ یہ ڈس انفارمیشن کیمپین چلتا ہے اور ایک ایک پولٹیکل اس کے لیے ہوتا ہے اور کسی ایک گروپ کو بنا جاتا ہے چونہ جاتا ہے وہ چاہے کومنل اینگل سے ہو یا پولٹیکل اینگل سے ہو کسی کا پرسنالٹی ہو اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے میں نے آپ پہ جب ہسٹری کا سٹوڈنٹ جب رہتا ہے جو اس کو پڑھایا جاتا ہے ایک ایگزامپل یہ دیا جاتا ہے کہ اسپین اور امریکہ میں ایٹین نائنٹی ایٹ میں فلیپنس میں جنگ ہوئی تھی اس میں ون آف دا ریزنس وہ لے جاتا ہے میڈیا کی رول میڈیا کا رول میں نے سوچ لیجئے آج سے ایک سو پچیس سال پہلے میڈیا کا رول تھا لڑائی لڑوانے میں اور دیفرنڈ وارس میں دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی کنٹری کی ویدن کے لوگ کو لڑوائی جائے تو وہ اخبارات آج کل اور الیکٹرونک میڈیا کھل کر کر رہے ہیں آج کی دنیا میں جو مارکٹ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے اور سب کو لگ رہا ہے کہ جو میڈل ایڈوکیٹڈ کلاس ہے خاص کر کے وہ یہی سننا چاہتا ہے یہی پڑھنا چاہتا ہے ایک تو پولٹیکل اینگل میں بتا دیا کہ سب کا ہے اخبار والوں کا اپنی لیننگ ہے اس کے علاوہ مارکٹ سے بھی موٹیویٹڈ ہے مارکٹ فورس اتنا سٹرونگلی سوسائیڈی کو گرپ کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرا خطرہ ہے کومنل سے زیادے کومنل ہے ہی اس کے علاوہ یہ دوسرا خطرہ ہے کہ ادھر بھی ہم ادھر بھی ہم اور اسی سے آپ دیکھتے رہیں گے ڈیفرنٹ گروپ ڈیفرنٹ چیز نکالتا رہتا ہے ایک ہی انڈسٹری ہے ایک ہی یہ ہے لیکن ڈیفرنٹ چیزوں کو نکالتا رہا ہے میں نے ایک ہی اکھلے ہوئے ایک اخبار اس کا دوسرا سٹینڈ لیا ہے اس کا یہ چینل دوسرا سٹینڈ ہے اس کا یوٹیوب دوسرا سٹینڈ لیا ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا اور اس پر ہم لوگ کو جو اویر رہنا چاہیے سماجک سوہارت کو بنائے رکھنے میں اخباروں کی بڑی بھومی کا ہے یہ بھومی کا صرف ہندو مسلم میل ملاب کی چھوٹی موٹی خبر چھاپ دینے سے ادا نہیں ہو جاتی بلکہ اخبار کے کلیور سے ہی اس کے مزاج کا پاٹھک کو پتہ جل جانا چاہیے سید جعوید حسن کی ریپورٹ بھیہار لوگ سموات پٹنا